اسلام علیکم فرنڈز آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لاہور ٹرپ کا آخری دن آج کا دن دو آپشنز تھے کہ ایمپوریوں مال جائیں یا پھر سے لیبرٹی ہی تو بہت لمبی چوڑی دسکشن کے بعد پھر سے ہم نے ریسائٹ کیا کہ ہم لیبرٹی ہی جائیں گے اور پھر وہی روٹین کے صبح اٹھے اور ہم نے کیا ناشتہ اور آج تو ہم نے حمد دکھائی اور گرمہ گرم حلوہ پوری اور پراتھے آملیٹ کا ناشتہ ہم نے کیا بچوں نے وہی اپنی پسند کا میں تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ گن بلا چھوٹا بیٹا تو پھر بھی کچھ بہتر کھا لیتا ہے بڑے بیٹے کے پاس آپشنز ہوں تو وہ تو پھر کم ہی کوئی اچھی چیز کھاتا ہے تو چلیں جی ہم نے لیبرٹی کا ہی ڈیسائٹ کیا مجھے جانا تھا پھر سے سلیم فیبرکس اور آج کی اس میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بیسٹ پلیس اگر آپ لیبرٹی جائیں تو سب سے پہلا جو چکر ہے آپ سلیم فیبرکس کا لگائیں اور آپ کی آدھے سے زیادہ مستے وہی پر حل ہو جائیں گے تو آج بھی ہم نے سلیم فیبرکس ہی جانا تھا اور پہلے بھی میں کچھ شاپنگ یہاں سے کر چکی ہوں لیکن ابھی کچھ کہہ لیں کہ تشنگی بھاقی تھی تو ہم نے پھر سے سلیم فیبرکس کا رخ کیا اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد کچھ چھوٹی موٹی شاپنگ اور چیزیں جو اور رہ گئی تھی اور کچھ کام تو ہم نے وہ ختم کیے کیونکہ یہ آخری دن تھا اور پھر اگلی دن اگلی دن صبح صبح ہم نے لاہور کو اللہ حافظ کہہ کے تو نکل جانا تھا شاپنگ کے حوالے سے کچھ ٹپس آپ کو دوں گی اگر تو آپ ایسی شاپس پر جا رہے ہیں جہاں فکس پرائسز ہیں اور وہ اعتماد والی شاپس ہیں تو وہاں تو چلیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں وہاں سے آپ کو اگر اوریجنل چیز وہ کہہ کے بیچ رہے ہیں تو اوریجنل ہی ملے گی اگر پیور سٹف کہہ رہے ہیں تو پیور ہی ملے گا لیکن جو بہت ساری شاپس جو باہر ایسے ہوتی ہیں وہاں پر پرائس بتاتے ہیں تین تین گنا تو وہاں پر اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے بارگیننگ کا تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے برنہ یہ ہے کہ آپ سیدھا روح کریں فکس پرائسز والی اور اچھی شاپس کا تاکہ کوئی مسئلہ میں ہی نہ پڑا جائے اور اچھا جی ہم یہاں سے اب ڈھونڈ رہے تھے جیولری کی شاپس تو ہم ایک بزار میں پہنچے جہاں پر سارے کام والے اور آرڈر کے کپڑے تھے اور پھر سے یہ شاپس اچھی لگیں تو چلتے چلتے ان کی بھی چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں ویڈیوز بنا دیں اور یہاں پر ہر طرح کہ آپ کپڑے بنوا سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو تو پھر آپ اپنی پسند کے کوئی بھی چیز بنوا سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر یہ بزار تو سارا ہی تھا اس طرح کے کام والے کپڑوں کا جی تو میں آپ کے ساتھ ٹپس یہ شیئر کری تھی کہ ایک تو آپ اپنا ہوم وقت کر کے جائیں لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے کیا بائے کرنا ہے اور کیا کیا کام کروانے ہیں میں نے بھی اپنی ایک لسٹ تیار کر لی تھی کہ مجھے کیا چیزیں چاہیے اور مجھے پہلے دن کیا کام کرنا ہے اور دوسرے دن میں نے کیا لینا ہے تو مجھے بہت آسانی ہو گئی اور بہت کم وقت میں میرا ہر کام اچھی طرح سے منیج ہو گیا تو آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ پہلے تو اپنی لسٹ پنائیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے دوسرا یہ کہ جو باہر کی شاپس ہیں وہاں تب ہی آپ شاپنگ کریں یعنی جو عام شاپس ہیں اگر آپ کی بارگیننگ سکلز بہت اچھی ہیں اور آپ کو کپڑے کی اور ہر چیز کی پہچان ہے کیونکہ باہر آپ جہاں سے بھی کچھ لیں گے وہ کہیں گے ہنڈر پرسنٹ اوریجنل یہ برینڈڈ چیز ہے یا ہنڈر پرسنٹ یہ پیور جو ہے سٹاف ہے لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھ کے بازار جائیں اور شاپنگ کریں اور اگلی بات یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آج کل کیا ٹرینڈ جا رہا ہے کیا کلرز چل رہے ہیں کیا کپڑا چل رہا ہے کیسا کام چل رہا ہے تو آپ کو بازار جا کے بہت آسانی ہو جاتی ہے جیسے اگر میں جب دیکھ کے گئی میں نے بازاروں میں بھی جا کے دیکھا تو آج کل چنری اور کامدانی اور موکیش ان چیزوں کا بہت ٹرینڈ ہے تو آپ اگر جائیں اور آج کل شادی کے کپڑے بنوارے ہیں یا آن لائن لے رہے ہیں جیسے بھی تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں اب جیسے آج کل ٹرینڈ میں جا رہے ہیں یہ گوٹی کناری کے کام والے کپڑے تو مہندی مائوں اور ان چیزوں کے لیے یہ بنے بنائے دوپٹے یا بہت ٹرینڈ میں ہیں آپ کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی صرف دوپٹوں کی کلیکشن جو کہ سلیم فیبرکس میں اویلیبل تھے اور بہت ہی خوبصورت ایک سے بڑھ کے ایک دوپٹے تو آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں دوپٹوں کی بھی کلیکشن دیکھیں گا بہت خوبصورت شالز اور ہر شال ایک ڈیفرنٹ کام کے ساتھ اور پیور میں تھی اویلیبل چینے جی ہم فارغ ہو کے پھر سے وہی شام ہو گئی اور چلتے چلتے پھر سے میٹرو اور سٹائلوں نظر آئے تو پھر ان کو انسان اگنور تو نہیں کر سکتا تو چلتے ہوئے پھر سے میں نے کہا کہ جلدی سے ہم سٹائلوں سے جوتیاں دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی بہت شاپنگ بھی شیئر کروں گی کہ سلیم فیبرک سے کیا لیا اور سٹائلوں سے کیا لیا اور پیکجز مال سے کیا لیا تو چلیں جی وقت ہوا ہے پھر سے بھوکا اور آج ہم نے ٹرائے کیا دسکائے ریسٹورنٹ کو اور اس کا بھی ویو دیکھیں بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کی بھی جو امبینٹے اور سارا اندر سٹاپ ہر چیز بہت آلہ تھی اچھا لگا لیکن اگر کمپیر کریں کچھ ریسٹورنٹس کا کھانا جیسے مونال تھا یہ والا ریسٹورنٹ دسکائے تھا اور بندو خان تو کھانے کے لحاظ سے سب سے اچھا کھانا ہمیں بندو خان کا لگا لیکن یہاں کا ویو بہت زبردست تھا تو ہی دیکھیں رات کے ٹائم یہ لاہور کیسا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ہم نے سوچا کہ چلیں گھوم پھر کے تھوڑی سی ویڈیو ہی بنا لیتے ہیں یہاں کی ایک چیز بہت پوری لگی ان کی جو میوزک چوئیس تھی جو یہاں نے میوزک چلایا ہوا تھا وہ بہت برا تھا اور آخر کار ہم نے ان کو حمد کر کے کہہ ہی دیا کہ پلیز اپنا میوزک چینج کریں تاکہ ہم کھانا آرام سے کھا سکیں تو یہ ہے جن کا اوپن کچن اور یہاں پہ بھی تھوڑا سامنے کا کچن آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں کہ یہ ان کا کچن ہے اور سامنے ہی جو شیف ہے وہ کھانا تیار کر رہا ہے اور ہمیں یہ سب دیکھ کے جو بھوک ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں ہم سوچ رہے تھے کہ کھانا کیسا ہوگا اتنے سارے لوگ اندر کچن میں کام کر رہے ہیں تو بہرحال انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہم آکے بیٹھ کے اور دیکھا کہ وہ بھائی صاحب کھانا لا رہے ہیں تو کھانا اچھا تھا لیکن یہ کہ ہماری طرف سے جو کھانے کا بیسٹ آوارڈ ہے وہ بندو خان کو ہی جاتا ہے چینے جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دعاوں میں یاد رکھیں ہم کرتے ہیں کھانے کو انجوائے اور آپ نے ہمیدیو کو انجوائے کیا ہوگا اللہ حافظ